بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصی اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ شہدہ باہلپور کے جو حادثہ ہوا ہے ایک تو اس کے ابھی تک انکوائری ریپورٹ سامنے نہیں آئی اور نہ ہی اس کی صحیح کریمنل انیسٹیگیشن ہوئی دوسرا وہاں کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جلزہولک شہید کا جو نظریہ تھا کہ جو پاکستان کا نظریہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ اور خصوصی طور پر انہوں نے جو پاکستان کو ناقابل تسکیر بنانے کیلئے کوشش کی پاکستان کے لئے جیئے پاکستان کے لئے مرے وردی میں اس ملک کی خدمت کی بہت سے جنگیں لڑی اور وردی میں ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے اپنے بہت سے ساتھیوں سمیت 29 کے قریب فوج کے جرنیل برگیڈیر سپائی اس حاصے میں شہید ہوئے آج تک اس کی کوئی انکوائری کی رپورٹ سامنے میں آئی یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ افواج پاکستان کی اتنی کریم سینئر کریم جو ہے وہ شہید کر دی جائے اور عوام سے اس چیز کو چھپایا جائے اور اس پر پردہ گا رہا جائے تو اس لئے ہم وہاں کٹے ہوتے ہیں ہر سال کہ پیغام دیں تاکہ ہم پاکستان کو اس کے نظریہ پر واپس لے کریں بہت بہت شکریہ پاکستان دہیرو کیتے دشمن چن چن زیرو او پاکستان دہیرو کیتے دشمن چن چن زیرو او دے نامو تو ڈر دے نویرو میرے وطن دے ویری اج تک جیتا دے نامو تو دے نامو تو دے نامو تو